جب ہم ہوا سے بھری بوتل کو پانی میں ڈالتے ہیں تو مشلی اچانک گائب ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس رہس کو ہم آج سمجھیں گے اس کے لئے آپ کو ایک کاغذ کی مشلی چاہیے ایک فرش ٹینک اور پانی چاہیے اور ایک کانچ کی بوتل چاہیے یہ کاغذ کی بنی مشلی ہے اس کو آپ اچھی طرح سرنگ لیجئے پھر مشلی کو موڑ کر کے آپ ایک کانچ کی بوتل کے اندر ڈال دیجئے اب بوتل کے اندر پانی ہے آپ بوتل کو اٹھائیے اور اس کو ایک پانی سے بھرے فرش ٹینک کے اندر دوبوئیے جیسے یہ آپ بوتل کو اندر ڈوبوئیں گے مچلی اچانک گائب ہو جائے گی باہر نکالنے کے بعد میں مچلی پھر دکھائے دے گی ابھی مچلی گائب ہے اور باہر نکالنے کے بعد مچلی دکھائی دیتی ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ بوتل کے اندر ہوا ہے اور باہر پانی ہے یہ دو الگ الگ مادیم ہیں اس سے ریفریکشن ہوتا ہے اور لائٹ کی کرن مر جاتی ہے اب آپ دیکھئے بوتل کو پانی کے اندر رکھئے اور اس کے اندر آپ موہ پہ پانی بھریں گے تو بوتل کے اندر بھی پانی ہوگا بھار بھی پانی ہوگا اور مشلی دوبارہ دکھائی دینے لگے گی یعنی بوتل کے اندر پانی باہر پانی سے مشلی دکھائی دیتی ہے آپ ہوا میں بھار بھی بوتل کو نکالیں گے تو بھی مشلی دکھائی دے گی اب آپ سارے پانی کو اڑیل دیجئے اب دوبارہ سے آپ بوتل کو اندر ڈالیں گے تو اندر ہوا ہوگی اور باہر پانی اور مشلی گائب ہو جائے گی اب دیکھئے ایک سٹراؤ کو سٹیپل کر دیجئے آپ مشلی میں اور جیسی آپ اس کو پانی میں ڈبوئیں گے آپ کو مشلی دکھائی دے گی ہوا میں بھی دکھائی دے گی اب ایک زپلوک پلاسٹک کے بیگ میں آپ مشلی اور سٹراؤ کو رکھئے اور بیگ میں تھوڑی سی ہوا بھاریے جیسی اس بیگ کو آپ پانی میں ڈبوئیں گے اندر ہوا ہوگی اور باہر پانی اس سے لائٹ بینڈ ہو جائے گی اور مشلی غائب ہو جائے گی کتنا مزیدار اور مدھر پریوگ ہے یہ بہمچنک ساتھ رکھا ہے جیسی بھی بچھیکی دا گی بہمچنک ساتھ رکھا ہے اور بیگ میں آپ کو مجید بے یعنی ماجینہ گی اور مجید بے بہمچنک ساتھ رکھا ہے موسیقی